ڈینگی فیور یہی تجویز کرتے ہیں کہ بچاؤ ہی اس کا واحد حل ہے کہ آپ بچیں ایسی جگہوں پہ مت جائیں جہاں مچھر ہیں اور آپ کو سوئیں تو مچھر دانی لگا کے سوئیں اسپیشلی وہ خواتین جو حمل سے ہیں یعنی کہ پیگنٹ ہیں مگر بات ہوئی ہے کہ اگر حاملہ ایک عورت ہے اور ان کو ڈینگی ہو جاتا ہے تو کیا ان کے بچے پہ کوئی اثر ہوگا ہاں بالکل ہو سکتا ہے اثر کیونکہ وہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹھ میں ہے ظاہر ہے بخار اگر تیز ہوگا تو اس کے تمام اثرات وہ بچ بچہ بھی لے گا اور اس کے علاوہ جو انٹی باڈیز بنتی ہیں وہ بھی آول کے ذریعے بچے تک منتقل ہو سکتی ہیں اس میں کامپلیکیشنز بالکل دیکھی گئی ہیں اس لیے ہم تجویز یہی کرتے ہیں کہ جو حاملہ عورتیں ہیں وہ کوشش کریں کہ ان جگہوں پہ رہیں جہاں مچھر نہ ہو اور اگر ڈینگی ہو جائے یا بخار مسلسل رہنا شروع ہو جائے تو فوراں اس کی تشکیز کرائیں کیونکہ حمل میں بخار ہونا زیادہ خطرناک ہے نہ کہ ایک ایسے انسان کو ہونا جس کا حمل نہیں ہے یا اس کے اور مسائل چل رہے ہیں ایک عورت جو حمل سے ہے یا بچے سے ہے اس کو سب سے امپورٹن چیز جو سوچنے والی ہے کہ بخار زیادہ تیز نہ ہو کیونکہ جیسے ہی بخار زیادہ ہوتا ہے اثرات بچے پہ منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ آپ بخار کے کمی کے لیے پیراسٹمول یا پیناڈال کی گولیاں استعمال کریں اور فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں خود دوائیوں سے پرہیس کریں خاص کر کے حمل میں کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ کون سی دوائیاں حمل میں ہم نہیں دیتے یا وہ بچے کے لیے موزر ہیں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر ڈینگی بخار آپ میں تشخیص ہو گیا یعنی کہ ڈاکٹر نے آپ کے ٹیسٹ کروائے زیادہ ٹیسٹ یہ بلڈ سے ہی ہوتے ہیں خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ کو ایک ڈاکٹر تجویز کرتا ہے علامات میں سب سے زیادہ ضروری ایک بخار ہے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ الٹی شروع ہو جاتی ہے تھکاوت بہت ہوتی ہے یہ اس کے سب سے عام علامات ہیں جو پائے جاتے ہیں اس کے بعد آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تشخیص کرائیں ان کا ٹیسٹ کریں گے اور اگر ڈینگی تشخیص ہو گیا تو باقی دوائیاں وہ ہی ہیں جو ایک عام مریض میں استعمال ہوتی ہیں حاملہ عورتوں میں صرف ہم یہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ پانیڈول یعنی کہ پیراسٹمول کا استعمال اس طرح سے رکھیں کہ بخار تیز نہ ہو کیونکہ میں نے پہلے جیسے کہا کہ بخار زیادہ تیز ہونے کی صورت میں بچے پہ اثر ہو سکتا ہے نمبر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اونٹی ہوتی ہے تو ایک حاملہ عورت بہت جلدی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے اس میں یعنی کہ نمکیات اور پانی کی کمی بہت جلدی ہو جاتی ہے جس طرح ایک بچے میں ہو جاتی ہے اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی خواتین کو یا تو دوائیاں دینا شروع کر دیں یعنی کہ ڈریپس کے صورت میں یا اگر وہ لے سکتی ہیں تو پانی یا جیوسز یا اس طرح کی چیزیں وافر مقدار میں دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ نمکیات کی کمی یا پانی کی کمی نہیں ہوتی تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کھانا پینا جاری رکھیں بہت زیادہ اس سے مطلی بھی ہوتی ہے اسی بیماری میں اور تھکاوت بھی بہت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کیونکہ ایک بچہ بھی پیٹ میں ہوتا ہے اس کو غزائیت بھی دینی ہے تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ عورت کچھ نہ کچھ ضرور لیتی رہے تاکہ اس کی جو یہ ویکنس یا تھکاوت ہے اس میں زیادہ کمی نہ آئے اگر آخری تین مہینے میں ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ پری ٹرم لیبر یعنی کہ پری مچور یا پہلے وقت سے پہلے ڈیلیوری ہونا بھی ایک کمپلیکیشن ہے اسی لیے ہم یہ زیادہ تجویز کریں گے کہ جو حاملہ عورتیں ہیں وہ اپنے گھر میں فلٹ کریں کوئل کے استعمال کریں یا جس طرح کے لوشنز ملتے ہیں ان کو استعمال کرنے تاکہ ان تمام مسئلوں سے بچنے کے لیے ایک واحد ہے یعنی کہ اگر ہم احتیاطی تدابیر استعمال کر کے بچ سکتے ہیں تو وہ بہت بہتر علاج ہے نہ کہ خدا نہ خاصتہ کسی کو بینگی ہو جائے اور ساتھ میں ان کو بھی خطرہ ہو اور ان کے آنے والے بچے کو بھی بہت شکریہ